موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں سبا اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن ٹائمز اسلام علیکم سر اور ویلکم تو آر شو جیسے کہ آپ کو ہماری انٹرو سے ہی تھوڑا سا پتا چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ پی ایسل کے اوپر ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پی ایسل واس کنڈاکٹڈ اور پھر اس کے بعد یعنی کس طریقے سے پوری دنیا کو اس چیز کا میسیج کیا کہ پاکستان is moving slowly and gradually towards peace تو آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں رول آف جو ہمارا کردار ہے یعنی ہماری افواج کا اور پھر ان کس طریقے سے ہم نے counter terrorism کیا اور safe and secure environment ہم نہ صرف اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں اور پوری دنیا کو بھی دے رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبا میں رہا ہے ایک سوال میں آپ نے اتنے ڈھیر ساری چیزیں لے کر آگئی ہیں کہ میں رہا ہے وہ ایک ایک aspect جو ہے نا وہ بڑی deliberation ایک خیاس سے مانگتی ہے پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ مختلف آپ شوز کے اوپر لوگوں کو بھی سن رہے ہیں پی ایسل آپ نے کرا لیا تو پتہ نہیں ہے ایک ایسا چیز آپ اٹھ سے کہ پاکستان جو ہے نا یہ بڑی اور طرح کا ملک ہے میں کہوں گا اس کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے اس کے اندر بڑا ٹھہراؤ بھی آپ کہہ لیں اور اس کے اندر بڑی سٹینٹھ میں آپ سے یہ بتا دوں یہ تو بڑا چھوٹا سا ایونٹ تھا اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا دوسری چیز دیکھیں یہ ہے کہ یہ جو پی ایسل اگر کرایا تو سب سے پہلے تو آپ کراچی کو لے لیجئے کراچی ایسا لگتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ایوری ایوننن ایوری نائٹ کوئی پندرہ بیس پچیس کے قریب وہ ٹارگٹ کلنگز ہو رہی تھی بتا خوری سارا جو کچھ بھی ہے اینڈ ویتنے شارٹ سپین رہا فونلی تھری فوریئرز ٹوٹل ہو لی ہے ایک لیاس سے بدل گیا بہت ایوریچ ٹوئنٹی پیپل پر ایر تارگٹ ہوتے تھے جو رپورٹ ہے جی اچھا اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ سندھ حکومت اکثر ہم پروگراموں میں بیٹھتے ہیں سرٹلی اب اس کو بلے اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں کہ ہم ان کو بہت تنقید کرتے ہیں اور سرٹلی ہم تنقید ٹھیک کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے ہیں گیرہ سال سے آپ پیپل پارٹی کو رول کرتے ہو دیکھ لیں انہوں نے سندھ کی شہری علاقوں کا اور دہی علاقوں کا ایک لی حال کیا کر دی ہے ٹھیک ہے وہ امبیزلمنٹ کرپشن میگا کرپشن کیک بیک سارا جو کچھ بھی نظر آتا ہے لیکن اگر ہم پی ایس ایل کی بات کریں تو ہاں اس کے اندر آپ کو پیپل پارٹی کا انٹرسٹ ان کی لیڈرشپ کا ان کے چیف منسٹر کو ہمیں بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی اور گنی صاحب جو ان کے آتے ہیں سعید گنی سعید گنی سعید گنی سعید گنی ڈیٹ ٹرمنڈس ایکلی ان سارے اس کو وزیر بلدی آتا کرنے کے اندر ٹھیک ہے بٹ اسی کے ساتھ اگر لنک کر کے دیکھیں پتہ نہیں آپ نے کہیں میر کو دیکھا ہو کراچی کو وسیم اختر کو مجھے تو وہ کسی سٹیج کے اوپر وہ شخص کہیں نظر نہیں آیا اور پھر ہوتا ہے کہ ایک میر ہے وہ ایک ایک پورا شہر اس کی مٹھی کے اندر وہ ہوتا ہے سٹلی ہی اس ٹو ڈو ہی اس ٹو پر فارم سو منی تینکس رائٹ فرام ڈی بگننگ پلاننگ سٹیج سے کر لے پلاننگ کے بعد پھر رسورسز کلیکٹ کرتے ہیں اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے ٹورنمنٹ کیسے کرنا ہے لوگوں کو کیسے ٹھارانا سیکیورٹی کی کی آرینجمنٹ تو آپ نے وہ جو شہر کا میر ہوتا ہے اس کو تو بلکل ساتھ ساتھ آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے لیکن میں ایک چیز یہ ضرور کہوں گا یہ ہے پاکستان کے سکسیس جو کل آپ نے اتنا بینگ بینگ طریقے سے فائنل آپ نے پیسل کر رہا ہے ایٹ میچز یو کنڈکٹڈ ان کراچی نیشنل سٹیڈیوم انڈ آئی پریسائیسلی نو کہ نیشنل سٹیڈیوم کے پاس جب گزرتے تھے آج سے دو تین چار سال پہلے کی بات ہے تو اندر سے ہمارا دل دکھتا تھا کہ یہ سچا ونڈرفول پلیس ونڈرفول سٹیڈی اور یہ ایسی بھی ایران پڑا ہوا تھا اور پیپل آف کراچی پٹ آپ کل دیکھ لیں اور یہ جب کئی دنوں سے یہ جو ہنگامہ پیسل کا پاکستان کے اندر پھر کراچی کے اندر شروع تھا وہ لوگوں کا جذبہ میں کہتا ہوں کہ کراچی حقیقت میں آپ کو بتا دوں کراچی وہ شہر نہیں تھا جس کو ایکٹلی ایمکیم نے اپنے گریپ کے اندر لے لیا تھا یہ بڑے پڑے لکھے لوگوں کا بڑے پرعم لوگوں کا بڑے ایسے لوگوں کا جو کو محبت کرنے والے محبت بانٹنے والے لوگ ہیں لوگوں کو اپنے اندر بلانے والے اکاموڈیٹ کرنے والے لوگ ہیں اور اب دیکھیں اس کراچی کا انہوں نے کیسا حلیہ بگاڑ دیا تھا اور آپ نے ایک ایسی طرح ریفلیکشن کا کراچی کراچی آئیٹس ان کا ایٹیچوڈ ان کا جوش ان کا جذبہ اور یہ جو آپ نے کل دیکھا اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یس سندھ حکومت کو ان کے چیف منسٹر کو ان کے وزیر بلدیات کو اور اس سے بھی ہٹکے سرچ لیں جو لائن پورسنگ ایجنسیز ہیں وہ تو it is their bread and butter ان کے طور ذمہ داری آتی ہے نا انہوں نے تو وہ کرنا ہی کرنا ایک لیا سے دیکھا جائے ہم کراچی پولیس کو بھی بڑا ایک لیا سے میں کہوں گا کہ بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن کراچی پولیس کی آپ خدمات کو لے لیں آپ رینجس کو لے لیں اور پھر آپ اگر آپ نے صلی اللہ فاج کی آرم پورسز کی یا پاکستان آرمی کی بات کریں آج سے they have done tremendous job اور پھر میں آخری جملہ ہی کہوں گا کہ چیف آرمی سٹاف کا وہاں پر موجود ہونا ڈی جی آئی سپی آر کا وہاں پر موجود ہونا it has given a very different message to the people اور پھر اسی کے ساتھ بلاول زرداری ڈی جی رینجز موجود ہیں ڈی جی رینجز موجود ہیں بلاول زرداری جی رینجز موجود ہیں ڈی جی رینجز سوبے کے باقی جو سربراہان ہیں جو حکومت کے لوگ آتے ہیں گوونر آتے ہیں پی ٹی آئی کے yes president of pakistan ڈی جی رینجز موجود ہونا that is an indication ان کو اس گیم سے بھی محبت ہے اس شہر سے بھی اس نیشنی سٹیڈیم سے بھی اور پھر کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ جتنی بھی اگر آپ کی leadership ہے چھائے پیپلز پارٹی کی ہے پی ٹی آئی کی ہے حانون کو کر لیں اور پھر آپ کے مسلح افواج کو کر لیں یہ سارے ایک ہی ہیں کوئی ایک دوسرے سے الادہ نہیں ہے اور یہاں پاکستان ہی ہے اور اس کیا ہے کہ پاکستان ہے اور اس کیا ہے جیسا کہ بیگری بنیل صاحب نے بھی بات کری تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یعنی سنٹرل حکومت کا اس میں کردار صوبائی حکومت کا ساتھ افواج کا کردار کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے یہ ایک مسجد کیا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان جو ہے like it is on its way to peace and security تو ابھی آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یعنی یہ بالکل بلکل ایک بہت سوفٹ اینیشیٹیو مگر بہت سٹرونگ امپیکس کے ساتھ ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یہ اگر آپ دیکھیں سرلنکان ٹیم پر جس طرح لاہور میں حملہ ہوا تھا اور جس طرح انفورچنیٹ ایک سلسلہ تھا جس میں ہمارے law enforcement اجنسیز کے اور پولیس کے جو احلکار تھے نقصان نہیں ہوا کوئی سرلنکان ٹیم کا پلیئر جو تھا اس کی کیجولیٹی نہیں ہوئی زخمی ضرور ہوئے تھے لیکن وہ ایک بہت بڑا پاکستان کے خلاف سازش تھی اس کا بیک گراؤن اگر ہم دیکھیں تو جب سرلنکان ٹیم پاکستان آ رہی تھی تو انڈیا کی طرف سے اس کو منع کیا گیا تھا کیا پاکستان نہ آ جائے تو یہ بظاہر تمام چیزیں کل بوشن سامنے آ گیا اب تو تمام چیزیں واضح ہیں یا وفاقی دھار الکومت میں یا سبربز میں یا کہیں پہ دھماکہ نہ ہو یا کوئی دہشتگردی کی کاربائی نہ ہو یہ پورا ایک میکنیزن بنایا گیا پورا جس میں نیشنل ایکشن پلان بھی بنا جس میں آپ کی سیول گورنمنٹ اور آپ کے عسکری ادارے جتنے بھی ہیں انہوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر اکیس نقاط بنائے اور اس کے اوپر عمل درامت کی بار کی پھر اکروس دو بورڈ اگر آپ دیکھیں تو ضرب عزب اور رد الفساد اس سے پہلے خیبر ایجنسی خیبر وان ٹو ٹری فور یہ آپریشنز ہوتے رہے باجوڑ آپریشن ہوا راہی راست راہی نجاد ہوا اور دیگر تمام آپریشنز ہوئے لیکن جو سب سے زیادہ افیکٹیو آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ کو ضرب عزب اور اس کے بعد رد الفساد جو کہ ابھی تک جاری ہے اور اس میں اب آئی بیوز یعنی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز وہ اس وقت کنڈکٹ ہو رہے ہیں جس میں ہمارے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے انٹیلیجنس کے بہت سارے آفیسرز لیول کے لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئیں سویل ملک کی ایک مثال میں دوں گا جو بارکوں میں رہتے تھے فل کرنل تھے وہ ابھی جو ریسنٹ ایک لاسٹ ایئر بیک میں بات کروں وہ شہید ہوئے تو ہماری تیڈکیشن ہے یہ وہ قوم ہے جس کو موت کا خوف نہیں ہے جس قوم کو شہادت کہتے ہیں مطلوب مقصود مومن ہے اس کو موت کا خوف نہ ہو پوری دنیا ایک طرف اغوانستان میں عراق میں اور دیگر ممالک میں ایون سیریا میں آپ دیکھ لیں دائشت گردی یا خانہ جنگی کی صورتحال وارفئر کیسے مدلے تھرڈ جنریشن وارفئر پور جنریشن وارفئر اب پیفت کے ساتھ سائبر وار کے ایک سلسلہ آ گیا ہماری فوج نے اپنے وسائل سے اپنے حوصلے سے سب سے مشکل دنیا کی جنگ اس کو جیتا دائشت گردی کی کمر نہ صرف توڑی بلکہ اس کو پناہ کیا اس ملک سے جو ایک فرنکنسٹائن بن چکا تھا آج پوری دنیا کی جو فوجیں ہیں وہ پاکستان سے سیکھنا چاہ رہی ہیں کیونکہ امریکہ جس طرح ناکو چنے چبا کے اب براہ پرار اختیار کر رہا ہے اور اسل صاحب سے بلکل یہی بھی قویسٹن کرنے والی تھی کہ پاکستان نے جیسے کاؤنٹر ٹیرورزم میں اپنا رول موڈل بنانا تو اس کے بعد دنیا میں ان کا ایک ایمیج چینج ہو گیا اور اب جب افغانستان میں بھی یو ایش کو پاکستان کی ضرورت ایون ایراک کو آپ دیکھ لیں سیریا میں آپ حالات کو دیکھ لیں ایون آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کاؤنٹر انسٹ جنسی کے حوالے سے اگر بات کی جاتی ہے تو پاکستان نے سیر لنکا میں دہشت گردی اور خانہ جنلی کو ختم کرنے کے لیے ٹیکٹکلی آن گراؤنڈ رول ادا کیا ہماری ائر فورس نے ہماری آرمی نے ان کو ٹرین کیا اب اگر ہم آتے کرکٹ ہم نے ایک پوری دنیا کو وہ میسج جو کہ پاکستان کے اوپر ٹیک کر دیا گیا تھا دہشت گردی اس ملک میں ہے دہشت گردی یہ ملک ہے اس کو اتار پھکا ہے یہ ان ملک دشمن اناصر کے لیے بہت بڑا پیغام تھا کہ پاکستان پور امن ملک ہے رہے گا اور پاکستان کی افواج جو ہیں وہ شانہ بشانہ عوام کے ساتھ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہر محاصل پر ڈٹی ہوئی ہیں چاہے وہ بھارت کی جھوٹی سرجیکل سٹرائک ہو چاہے کچھ بھی ڈرانے کی بات کی جائے لیکن پاکستان نے جو اپنا ایم یا اپنا ایک موٹو رکھا ہوا ہے اس پر پورا اتر رہا ہے پی ایسل ایونٹ بہت بڑا انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان کے لیے لیکن یہ انٹرنیشنل ایونٹ اب بن چکا ہے اس کی کامیابی اس کا سہرہ ہماری اب پاکفواج سیول گورنمنٹ کو جاتا ہے اس کے ساتھ ہماری عوام کو جاتا ہے صحیح اسلام آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یوز آف سوف کار جو ہے کیونکہ پی ایسل بھی یوز آف سوف کار ہے بسکلی اور آپ نے پر اسی چیز کے ساتھ یعنی اس چیز کو انشور کر کے اور یہاں پہ اس طریقے سے اس کو کنڈک کر کے بتایا ہے ہمارے پاس سون سون سی ایسی آفشنز ہیں کہ جہاں جہاں پہ ہم سوف کار کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کا ایمیج انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اچھا کر رہتے ہیں اور پہ پیس ان سیکیورٹی جو ہماری یعنی دن بدن بہتری کی طرف جا رہی ہے اس کو ہم کیسے ہائلائٹ کر سکتے ہیں لائم لائٹ میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں یعنی ایک تو ہم نے ٹیگ ابھی ہلکا سا ہٹا دیا ٹیروریزم کا اور یہ ساری چیزوں کا دو ایٹ اس نوٹ کلیئر کہ ابھی انکھ کہ ہم کہیں کہ جی بلکل ختم ہو گیا میں آپ کے سوال کو درمیان میں ایسے لیتا ہوں دیکھیں ہمیں کسی صورت کے اندر بھی نہ تو ڈیفینسیو ہونے کی ضرورت ہے بلکل اور نہ ہمیں اپالوجیٹک ہونے کی ضرورت ہے یہ جو سپیشلی پچھلے دس پندرہ سالوں کے اندر جو ہم نے سفر کیا آپ امیجن کیے یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ یہاں کے درندے اور بھیڑیے شامل تھے اس دہشتگردی کی جنگ کے اندر اور وہ لوگ جو کہ دوز بھو آر ایویلیبل ایکٹری آن سیل اس سے ہٹ کے آپ کا جو پڑوسی ملک ہندوستان کی بات کریں بلکل ہم کوئی ہیٹ سپیچیز کے اندر پڑے ہیں یا ہیٹ مانگرز ہیں یا بار مانگر پیپل ہیں ہم ہر وقت ہندوستان کے خلاف بولتے ہیں لیکن یہ ریالٹیز کچھ ہے وہ ہم سب کو پتا ہونی چاہیے ہندوستان is the one جس کے اپنے سٹیٹ ایکٹرز ان کے نون سٹیٹ ایکٹرز وہ ٹوٹلی ڈیپیوٹڈ کہ کسی صورت کے اندر بھی پاکستان کے اندر چاہے امن امان ہے چاہے آپ کی انویسمنٹ ہے چاہے آپ کی کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں چاہے ایک نارمن لائف ہے کسی کو سابوٹاج کرنا ہے انکلوڈنگ ری سی پیک کی بات کر رہے ہیں اچھے یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں اس کے اندر کسی طرح اشرف غانی کا کنٹرول تو آتا نہیں تھا اگر وہ کنٹرول تھا بھی تو دیوار ویری مچ پارٹ آف دیٹ نیکسز جو کہ را اور انڈی ایس کا پیشے بناوا تھا اچھا ان کو فنڈنگ کا کسی طرح کا کوئی ایشیو نہیں تھا یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج موڈن ڈے کے اندر جو انہوں نے فیفت جنریشن وارفیر کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فائیو ہنڈرڈ ملین یو ایس ڈالرز جو ہے وہ صرف رکھے تھے جی کہ آپ نے سی پیک کو آپ نے دسٹرپ کرنا ہے اور علیل اعلان بھی کرنل صاحب علیل اعلان موڈی نے اس کو اعلان کیا تھا کہ ہم نہیں بننے دیں گے ایسے ہی اچھا اس میں ہمیں دیکھیں ہمیں جو سوچنے کی ضرورت ہے اور جو ہم نے اپنے ساتھ زیادتی کی یہ جو پچھلے دس سال پاکستان کے اندر یہ دونوں جمہوری قوتیں رہی نا ایکٹری دیوار دیوان ہو پلیڈ ویری ہینیس رول ایس پر ایس پر ایس پر ایس پروجیکشن اف پاکستان ایمیج دی ورلڈ آور کی آپ بات کرتے ہیں یعنی اگر کسی ملک کے اندر سوا چار سال تک آپ کا کوئی فارن منسٹر نہ ہو اس کی فارن منسٹر کا اپنا نیوکلیس گروپ اور اس کی ٹیم نہ ہو تو یو ٹیل می آپ کہاں سے اپنا ایسا ایجنڈا یہ نیرٹیو لے کر آئیں گے کشمیر کی اوپر ہندوستان کی اوپر دہشت گردے کی اوپر اگوانستان کی اوپر what is actually happening with پاکستان what about اوفا کنل صاحب اوفا میں کس طرح آپ نے کشمیر کا ایشو کا جو آپ کا علامیہ آپ نے جاری کروانا تھا اس میں سے اس کا نام نکلوا دی اگر پیپلز پارٹی کی پانچ سالوں کی بات کریں حسین حکانی جیسے اب ٹریٹر تو کیونکہ نارول ہلکا سا لفظ لگتا ہے نا اس شخص کے لئے تو غدار کا لفظ استعمال کرنا چاہیے no he was the one ٹھیک ہے جو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ شاید اپنی ماں کو بیچنے والے لوگوں کے اندر سے شامل ہے اور کس نے پیپلز پارٹی نے اس کو اپائنٹ کیا اس امبیسڈر ان یونیٹیو سٹیٹ اس سے پہلے پی ایم لین نے اپائنٹ کیا تھا حقیقت میں this was the story جس کو آپ یہ کہیں اور آپ نے کسی سٹیج کی اوپر ہندوستان یعنی ہندوستان is the one افغانستان is the one جو پاکستان کے اندر ٹیرورزم کرتے رہے دہشتگردی کرتے رہے سارا کچھ کرتے رہے امروان کو تباہ کرتے رہے ہمارا جانی نقصان ہمارا مالی نقصان مالی نقصان تو انیمیجنبل ہوا ایک لحاظ سے اور ہم اس کو یعنی کہ سب کچھ ہماری اوپر ہو رہا ہے and we were unable to defend ourself حاصل صاحب اور آسم صاحب ہم ابھی ایک بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی کون سی ایسی positive policies اب تک ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جس نے پاکستان کو totally exchange دے دیا transformation والے موڈ میں لے گیا تو ملتے ہیں جی بریک کے بعد موڈ میں لے گیا ویلکم بیک جی آسم صاحب اور جی کرنل صاحب یعنی پاکستان کی ابھی موجودہ حکومت کی کون سی ایسی policies ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ جو اس کو political transformation کہہ لیں یا آپ diplomatic transformation میں اس کو لے کے چلی گئی اور پاکستان کو گرہب گیج کرتے ہیں ابھی present حکومت میں اور پچھلی حکومت میں تو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ان کو مختلف بھی کر رہی ہے ایک تو میں نے آپ سے بتایا جو پچھلے دس سالوں کے اندر جو ان کا معذرت خہانہ رویہ تھا یہ کسی چیز کے اوپے refute نہیں کرتے تھے ہندوستان افغانیستان ملکہ کس طریقے سے پاکستان کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے اور یہ بلکل ایسی ہے آپ امیجن کیجئے کہ ہندوستانی ہر سٹیج ہر فورم ہر جگہ کے اوپر ہر کانفرنس کے اندر ان کا پرائم منسٹر ان کا دیفنس منسٹر ان کا انٹیریر منسٹر ان کے باقی ساری جو لوگ ہیں بی جی پی کے تمام رہنما بی جی پی کے تمام رہنما ان کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے یہ نہیں آپ سوچ سکتی ہیں ان کی تقریر اس کی اٹھا کے دیکھیں عجید ڈوول کی اور وہ کہت ہم نے سندھ کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے ہم نے پاکستانیوں کے اندر ڈوائیڈ لے کر آنا ہے بلوچستان کے ہم نے سپیشل اٹنشن کرنا ہے مقصد کہنے کا یہ اچھا پھر اس سے چھوڑیے آپ ابھی کہتے ہیں دہشت گردی کی بات ہوتی ہے یہاں پاکستان میں کچھ لوگوں کے مختلف لوگوں کے یہ نام لیتے ہیں ان کا جو بھارتی وزیر آزم ہے نرندر موڈی کی بات کرنا ونی ونٹو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش میں جب یہ گیا تو اس نے کہا جی کہ یہ جو آج آپ کی ازادی ہے اس کے اندر ہم نے رول پلے کیا بکاوز ہم نے مکتی بھانی کو ٹرین کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ شامل تھے آپ کی ازادی کے اندر اچھا اس سے انہوں نے کہا میں نے لڑا ہے اس نے سینہ ٹھوک کے کہا کہ آپ کا ملک ہم نے بنایا ہے میں خود لڑا ہوں اور ایس اس میں تھا نا موڈی ملکل مگر آسین دیکھیں ہم بیانیہ کے فرق کی بات کریں میں نے ایک چیز پر لے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بیانیہ میں بات کروں گا برکنز یونیسٹی دوہزار پاندرہ ایک پرگرام جو کہ ایک انٹرنیشنل چینل سے چل رہا تھا بل با براون بروس ریڈل اور ان کے وہاں کی انکر موجود تھے جنرل ایلن موجود تھے جو اگوانس میں رہے بہت ان کا کردار رہا اب یہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں اور وہی فالو اپ ہوا ٹرم ایڈمیسٹریشن کا جب آنے کے فوراں بعد انہوں نے پاکستان بلزامات لگا ہے اس کے بعد جو ڈان لیکس پاکستان میں ہوئی اس کے اندر بھی ایز ایٹ اس وہی بیانیا تھا تھوڑا سا نیریٹیف چینج کر کے لوکل چیزیں ڈال کے وہ کہتے ہیں کہ جی وی ڈونٹ ٹرسٹ پاکستان آرمی وی ڈونٹ ٹرسٹ پاکستان آئی سائی یہ پاکستان آرمی اور آئی سائی جو ہے انہوں نے طالبان کو یا الکیدہ کو یا ٹررسٹ کو انہوں نے سیف آوسز میں رکھا ہوئے کراچی میں کوئٹا میں اور پشاور میں اس کے بعد انہوں کا ہم راہیل شریف پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہم نواز شریف پر ٹرسٹ کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں ہماری طرف سے کوئی ریپریزنٹیٹیف ادھر موجود نہیں ادھر جنرلیس بیٹھے ہیں اس میں اخوانی بیٹھے ہوئے بھارتی بیٹھے ہوئے بریٹش بیٹھے ہوئے امریکنز بیٹھے ہوئے اور اس کے بعد وہ پاکستان پہ جوالزامات لگا رہے ہیں وہ کہتا ہے یہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہے تو یہ پیج پہ نہ ہونے کے بیانات کون دیتا تھا اس وقت کا دیفنس منسٹر جو حادثاتی بن گیا کیونکہ پہلے دیفنس منسٹر بھی نہیں تھا لیکن جب سپریرین کورٹ میں طلبی ہوئی تو تو آسف صاحب کو بنا دیا گیا اچھا وہی بیانیاں بعد میں آیا آج حکومت کی پولیسی کے اگر ہم بات کریں فورن پولیسی is excellent کہ آپ کی اتنی بڑی بڑی ڈگنیٹریز پاکستان آئیں اور پاکستان کو جو گریس کیا گیا ریسپیکٹ دی گئی انٹرنیشنلی انڈیا کو اسی پہ تو آگ لگی بیککل کراون پرنس کے پاکستان آمد جو سعودی کراون پرنس پرنس تھا اس کی آمد کوئی کہ اس نے وہاں پہ بھی جانا تھا لیکن اس سے پہلے جو ڈراما رچایا گیا وہ ایک اس کا ویجابی تھی پھر سی پیکٹ میں جو ایک امپیکٹ آیا انویسمنٹ آنی شروعی وہ ان کو نہیں بھائی اب آتے ہیں فورن پولیسی کے امریکہ کو یوٹن لینا پڑا ڈانرڈ ٹرامپ نے باقیدہ ریکویسٹ کا خط لکھا جو کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ایسا کہ پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی اگوانستان کے حوالے سے آج ان کی ڈیفنس کمیٹی میں ان کے جو جنرلز ہیں جو آپ کا پینٹگون سارا جو دیکھ رہا ہے اگوانستان کے معاملات جو دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی پاکستان بہت زیادہ کوپریٹ کر رہا ہے پاکستان کی کوپریشن بہت زیادہ بہتر ہے جانلڈ ٹرامپ کے بیانات میں وہ کہتا ہے کہ پاکستان جی اسکلیشن کے دنوں میں اس نے کہا کہ پاکستان کے بہت جلدی ہم کلوز ہو گئے ہیں بہت کلوز ہوتے جا رہے ہیں وہ سینیٹر پال جو کہ سپیچ کرتا ہے جو کہتا ہے جی we have given 15 بلین ڈالر ٹو اکرپ رجیم آف پاکستان وہ کرپ رجیم کون تھی وہ کرپ رجیم وہی تھی جن کا ذکر اصد صاحب کر رہے ہیں جن کا ہم بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ایف سکسٹینز رکے جس میں حسین اکانی نے اپنا کردار ادا کیا وہاں پہ گارڈین میں اور دوسرے اخبارات میں وہ آرٹیکلز لکھتا رہا انٹی پاکستان لابی انڈیا کے ساتھ وہ بیٹھا ہوئے جس کو ہم نے ایمبیزڈر لگایا اس کی بیوی کو لیجسلیشن کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کا میمبر بنایا فراناز اسوانی کو تو یہ ٹریٹر کون تھے جو وی آئی پی کے طور پر پی ایم کی این ایکسی میں رہے اور بھگا دیے گئے آج تک سپریم کورٹ پوچھتی ہے ان کو میمو گیٹ کہاں گیا میمو گیٹ کی سٹوری کیا تھی تو یہ تمام چیزیں حقائق ہیں اس حکومت سے اگر ہم چلیں ہم ناتجربکار ضرور کہہ سکتے ہیں ان کو مختلف معاملات میں عوام تھوڑی سے ڈسٹراب ہو شہد ہوگی کچھ چیزیں پولیسیز نہیں بن پا رہی ہیں ان کا ہموک اس طرح نہیں ہے کیونکہ حکومت کا تجربہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں لیکن فارم پولیسی نو داؤت آباؤٹ ایٹ اس وقت جو فارم پولیسی ہے وہ بالکل ایک بالکل سٹریٹ لیول پہ ہے اور ایک ہیڈنگ تورڈٹ آر گئے ہاں دو یو سی لیکن فارم پولیسی کپل وید کیعنی جو آپ کی انٹرنل سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا رول انٹرنل اینٹرنل سٹرنل تریکس کو کاؤنٹر کرنے میں اور اس کے بعد پھر اتنے کم عرصے میں بالکل آپ نے ایک اتنا یعنی پروڈکٹیو قسم کا ایک اتنا اچھا امیج بنایا اور پھر آپ نے پوری دنیا کو دکھایا اور آپ نے ساتھ ساتھ انڈیا کا بھی جو کاؤنٹر نیرٹیو دیا ٹھیک ہے کیونکہ یعنی ڈیفنس تو ہر سٹیٹ کا رائٹ ہے نا اس سے تو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے تو ہمارا بھی رائٹ ہے ڈیفنس کے لیے تو ہماری جو انٹرنل سیکیورٹی فورسز ہیں یعنی ہماری افواج ہوگیں تو ان کے رول کو ہم کیسے گیج کر رہے ہیں ابھی یعنی ہاو امپورٹنٹ دے آر اور پھر اس کی کریڈیبلیٹی کو جاننے کے لیے ہمارا سینٹر کی جو حکومت ہے وہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو کیسے ایکسپٹ کرے ڈائجسٹ کرے دیکھیں دو تین فیکٹرز اس میں لاتے ہیں نہیں نہیں ہمیں ایک بڑی ضروری چیز سوچنے کی ہے بسکلی کسی ملک کا ایکنومکلی وائبل ہونا سٹینٹھ پل ہونا اس کی ڈپلومیسی کی جو آپ نے بات کی فورن افیرز کی جو بات کی اور پھر آپ کا جو آپ کی سیکیورٹی جو آپ کا اوورال جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں یہ تین چیزوں ایک جو تین سبجیکٹ ہیں آپ کے سیکیورٹی کا فنانسز کا اور پھر فورن پالیسی یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اب ان میں سے اگر کوئی ایک چیز ویک ہوگی وہ دوسری دونوں کو بھی افیکٹ کرے گی کیونکہ دیکھیں سابقا ہم نے یہ دیکھا نا کہ فورن پالیسی نہیں تھی اپسنس آف فورن منسٹرز تھا تو ہمیں اس کو بھرنا پڑا وہی میں آپ اسے طرف آپ کے لئے کہ چلو اگر فورن پالیسی پہ آپ چلے جائیں تو پچھلے دس سالوں کے اندر تو آپ کو کسی طرف کی کوئی فورن پالیسی نہیں ہوئی تو نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان کو اس طریقے سے پوری دنیا کے سامنے پروجیکشن دے گی ہندوستان کے طرف سے افغانیستان even for that matter امریکہ یا ویسٹر کنٹریز کے طرف سے کیونکہ پاکستان تھا نہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر ایک بہتر حکومت ہوتی اور ان کو ریپریزنٹریٹیو اور اسی کے ساتھ جو فورن منسٹر مضبوط سمیدار تگڑے ویجلری ہوتے اور ان کو جو بین القوامی امور ہے ان کی سمجھ بوجھ ہوتی اور پھر آپ یہ یاد رکھئے گا جب آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں بڑا چوٹا ملک تو رہ گیا لیکن آپ اپنے آپ کو آپ کی پیچھے سٹرنٹھ کے آتی ہیں آپ ان کو ڈسکس کیسے کرتے ہیں آپ اپنا کیس لڑی نہیں سکتے جبکہ مقیل نہیں ہو تو فورن پولیسی کے ویسے آپ کی ہر چیز افیکٹ ہوئی اسی کے ساتھ ہوا یہ کہ پچھلے دس سالوں کے اندر اب اگلی چیز کی طرف چلے جائیں تو جتنی کرپشن انتہا درجہ کی کرپشن پچھلے دس سالوں میں آپ نے اداروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا لوگوں کی نوکریاں کوئی نہیں بلیب کریں اس وقت بھی پاکستان کے اندر مرے رہے ہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو کسی طرح کا کوئی روزگار نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انچے سات بہنوں کے اندر لاکھوں بے روزگار پیدا ہو گئے یہ وہ پچھلے سارے کے سارا بیک لاک چلا آ رہا تھا اچھا پھر اسی کے ساتھ ایک چیز جس کو کہتے ہیں فوکل پوائنٹ رہا ہے وہ آپ کی سیکیورٹی انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک ملک ہوتا ہے کہ اچھا جی اس کی فرس کرو ایک سرحد ہوتی جس کے آپ نے لوگ آفٹر کرنی ہوتی ہیں ہمیں تو افغانستان کی بھی پچی سو پچاس پڑ گی اور آپ کچھ بھی کر لیں اگر نو سو نو کلومیٹر جو ایران کی سرحد ہے اگر وہاں سے بھی کلبوشی عادل اتنا فریری آ جا رہا ہے سارا جو کچھ بھی ہے تو بھی ہمارا اتراز آتا ہے ایران کے ساتھ کہ ان کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے بھی ہٹ کے ایران سے ہمیں اور بھی بڑی سیریس شکایات ہیں کہ بھئی آپ ہندوستان کو کیسے کوئی کر رہے ہیں کوئی کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ دوسری طرف دیکھیں انہوں نے آپ سے اسی کلومیٹر دور اٹھا کے چاہ باہر کی بندرگاہ ان کے حوالے کر دی آپریشنل کنٹرول 18 مہینے کے لئے ان کے دے دیا انڈیا نیوی وہاں پر موجود ہے تو مقصد اس کے باوجود بھی صرف آپ کی سیکیورٹی نے سٹینٹھن کیا ساتھ آپ جب حکومت تبدیل آئی رجیم تبدیل ہوئی تو آپ نے ایکسٹرنلی موو آؤٹ کرنا شروع کیا آپ نے بتانا شروع کیا کہ پاکستان is totally a different country there is absolute change اچھا اس change کے ساتھ کیونکہ وہ ریالٹی ساتھ شامل تھی آپ پورے پاکستان کو لینے کتنے لوگ ہیں جو آپ کو سمجھے جی کہ نہیں وہ تشدد پر امادہ نظر آتے ہیں ایکسٹریمیس نظر آتے ہیں we are here in اسلام آباد کوئی ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا ایک ایک وہ چیز ہے پھر آپ دنیا کو پتا چلا پاکستان is totally a different country اندوستان کو پچھلے 6-7 مہینوں کے اندر آپ نے total جس کو کہتے ہیں ڈینیوٹ کیا پوری دنیا کی سامنے travel advisory آ چکی ہیں امریکنز نے بلکہ اگر ہم بات کریں تو آئیو کیس کی بات کریں اگر آئیو کیس میں جس طرح ٹوریزم کا بہت انڈیا کمارا تھا وہاں پہ امریکا نے باقیدہ ٹوریزم کے حوالے سے اپنے سیٹیزن کے اوپر ایک سیٹیزن ایڈوائزری travel advisory جاری کر دی کہ وہاں پہ ٹرابل مات کریں پھر اس کے بعد آپ سے free trade agreement منٹ کا سٹیٹرز واپس لے لیا گیا اچھے اس میں آسم آپ کو میں صرف ایک سیکنڈ کے لئے روکوں گا وائے انہوں نے روکا جی کہ travel advisory کیوں ایشو کی یہ ہمیں بھی بتانے کی ضرورت ہے ایک it is unsafe and especially for the women folk they are like انیمز ہندوستانیوں کی بات کریں دنیا کا سمسیان کوئی عورت وہاں پر دنیا کی محفوظ نہیں ہے جو capital ہے نا ان کا دہلی یہ اس کو کہتے ہیں this is the most rapist city of the world یہ ہے ہندوستان کا اصلی چہرہ اس کے بعد آپ کے منارٹیز کے اوپر جو مظالم ہوئے سب سے زیادہ unsafe countries پر declare کی جاری ہے منارٹیز کے حوالے سے وہ ہے انڈیا جس کو rising اور shining انڈیا کا نام دیا گیا تھا اب وہ slogan چینج ہو رہا ہے اور اب مودی نے بھی copy چھاپا مار کاروائی کی ہے اور copy کی ہے وہ کہتا ہے جی نیا ہندوستان چوکی دار چوکی دار ہے اس پہ اگر ہم بات کریں تو انڈیا کو خاص طور پہ اس وقت جتنے محاصل پہ بھرپور انداز مشکل پہ پاکستان نے ستر ہزار سے زائد جانوں کا قربانی دی آفسرز جوان سیویلینز لیکن رہتی دنیا تک ایک میسیج چلا گیا کہ پاکستان وہ قوم نہیں ہے کہ جسے کسی بھی محاصل پہ آپ دبا کے یا طاقت کے ذریعے اس کو فتح کر سکتے ہیں آپ نے سرجیکل سٹرائک کرنے کی کوشش کی اس کے بدلے میں آپ کو اپنے جہاز اور اپنے پائلٹ سے بھی ہاتھ گوانے پڑا اور اس کے بعد آپ نے توفہ جو پاکستان کو بھیجا تھا ہم نے وہ پارسل کیا واگا کے ثروع واپس اور اس کی جو پذیرائی ہوئی ہے پوری دنیا میں وہ بھی ایک ڈپلومیڈک سرجیکل سٹرائک تھی تو آپ نے ایک ڈپلومیسی کے ذریعے فارم پالیسی کے ذریعے اتنا جسے کہہ سکتا ہے ہندوستان کو بیٹ فٹ پر لے گیا کہ ہندوستان اس وقت اپنے زخم چاٹ رہے کارگل میں بھی جس طرح زخم چاٹے تھے اس نے یہ اس سے بھی بڑی کاروائی ہے کہ آپ نے نہ صرف ان کو جواب دیا ان کی خلاف ورزی کا انہوں نے جو کی تھی اور باقیدہ آپ نے سٹرائک بھی کی اور اس کے بعد ان کے پلینز بھی انہی کی حدود سے ادھر لا کے گرا دیئے اب بات یہ آتی ہے کہ پاکستان کا نام اس وقت دنیا اس انداز میں دیکھ رہی ہے کہ آج 23 مارچ کی پریڈ میں دنیا کے فوجی دستے جو ہیں اس میں شامل ہو رہے ہیں ترکی ہے چائنہ ہے اس کے علاوہ چار ممالی بہور ہیں سعودی عرب ہے یو اے ہی ہے جارڈن وہ یہ تمام ممالک ہیں جن کے دستے پاکستان آ رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ بات کریں کہ پاکستان کی ملیٹری اکیڈمی کے اندر انٹرنیشنلی جو بین الاقوامی سطح پر کڈیٹس ہوتے ہیں وہ پاکستان میں آکر تریننگ لینا چاہتے ہیں سری لانکنز ہیں سعودیز ہیں جارڈنز ہیں اب بہت سارے ممالک ہیں اب اس کے بعد آپ انڈی یو کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جو وار کورس میں آتے ہیں وہ بھی پوری دنیا سے ستائیس ستائیس ممالک سے لوگ آ کے کورس کرتے ہیں بھائی آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی فوج جس کو آپ بہت بڑی فوج کہتے ہیں اس کا مرال تو یہ ہے کہ آپ کے لوگ فوج میں بھرتی نہیں ہو رہے اس وقت اس وقت ہر پوزیشن صرف میجر رینک میں ایک صرف میجر رینک کی بات بتاؤں کم از کم بھی تو آٹھ ہزار آفیسر کی ایک رینکی میں بات کر رہا ہوں شورٹے جنڈیا کو وہاں پر یہ حالات ہوتے ہیں کہ فوج کا نام لو تو ان کی بیویاں آپ نے دیکھا بھی نندن کی بیوی کیسے میڈیا پہ آگی وہ جو ایک ان کا پائلٹ مرا اس کی بیوی نے کیا پیغام دیا یہ تو ان کے مرال کی حالت ہے اچھا اس میں یہاں میں آسیم کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا ایک چیز کا ہم سب نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ ہمارے سوٹا آئیم ختم ہونے والا اوکے میری کنسن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے سکسٹی فائیو کی وار میں آپ نے ہندوستان کو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھول چٹائی تھی بلکل وہ اگلے چھ سال تک مکمل تیاری کرتا رہا اے اور سیمٹی ون میں ایک نئی قوت کے ساتھ آیا اور انہوں نے اس نے ہمیں دو ایسو میں تقسیم کر دیا ایک سازش لیکن اس کے باوجود ایک سازش تو تیار کر کے اس کو کمپلیٹ تو کیا انہوں نے لائک وائز بھی انڈرسٹین یہ جو کچھ آپ نے ہندوستان کے ساتھ کر دیا آپ آپ اس کو حضم کر جائے گا بلکل سو ہم نے دینا ہے ہم نے دینا ہے ہم نے دینا ہے ہم نے دینا ہے ہر طریقے سے ہندوستان کو ٹیک آن کرنے کے لیے اگر وہ پاکستان پہ حملہ کرتا ہے چاہے وہ آج کرتا ہے چاہے وہ کل کرتا ہے چاہے وہ ایک سال بعد چاہے پانچ سال کے بعد نیس پی انڈرسٹینڈ وٹ آر دی ڈوئنگ اینڈ وی آر پیپیرنگ ایک آرڈنگ دی جی آئی اس پی آر کی بڑے اچھی لائن تھی وہ کہتے تھے جی بہتر سال سے محافی کو دیکھ رہے ہیں اور ساری تیاریاں آپ ہی کے لیے ہیں دوسرا آخری چیز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں رشیہ کو تھوڑا سا ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ we are in league with رشیہ پر اب یہ دیکھیں رشیہ نے اس 400 میزائل ہندوستان کو بیچے اور کس کے اندر وہ ہندوستانی روپے کے اندر روبل کے اندر تجارت ہو رہی ہے نووی نیڈ ٹو موو فوروڈ وی نیڈ ٹو گو لیٹل مور کلوس اور ان کے ساتھ انسٹیڈ لوکن ٹورڈ ویسٹ اینڈ امریکہ جب انہوں نے ہر سٹیج کی اوپر آپ کا اکلی بیرس کیا اور لیڈ ڈان کیا اور نہ صرف یہ کہ اس کو آگے لے کے چلنا ہے بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ رشیہ سے آپ انتہائی سستے داموں لے سکتے ہیں میں ڈیفنس اکپنٹ کی بات کر رہا ہوں نوو دیٹیز ویری ایسنشل انوی نیڈ ٹو موو فورڈ تورڈ رشیہ یہ ہے جو بہت سکتے ہیں شکریہ کنیل صاحب شکریہ آسیم اس کے ساتھ ہی آج کے پرگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پرگرام پسند آیا ہوگا شکریہ جی اللہ حافظ موسیقی